مرے ساتھ میرے کمیرے میں کش نے آج کلندر پیر پر بنے گی اور کلندر پیر پانکت میں ہے ہمارے جو بہت زیادہ فیمز ہے گائز جیسے کی میں کچھ زیادہ کچھ بولوں گا نہیں سیدھا کلندر پیر پر چلتے ہیں اور وہاں کا سارا اوورویو دیں گے آپ کو اور گائز جیسے کی اب ہم نکل گئے ہیں باہر گائز اس کے بعد اب بس ہم سیدھا جائیں گے کلندر پیر اور وہاں پر آپ کو دیں گے پورا اوورویو اس کا کوشش کریں گے زیادہ زیادہ ڈیٹیل آپ کو وہاں پر بتا سکیں گائز اور میں اپنے فرنڈ کرشنا کے ساتھ ابھی جا رہا ہوں کلندر پیر اور پھر ملتے ہیں سیدھا کلندر پیر پر اوکے بائی گائز چکے کلندر پیر پر اور آپ میرے سامنے جو گیٹ دیکھ رہے ہیں کلندر پیر کا گیٹ ہے گئے جیسے کی میں آپ کو بتا دوں کی آپ کلندر پیر جب پہنچیں گے تو آپ کو دو گیٹ ملیں گے پہلا گیٹ یہ ہے اس کے بعد اندر مارکیٹ پھر دوسرا گیٹ گائز ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہم اندر جیسے گائز ہم اندر آ چکے ہیں اور جیسے کی میں آپ کو دیکھا ہوں یہاں پر مارکیٹ بنا رہا کیا گائز اس کو مینی مارکیٹ بھی ہم کہہ ہی سکتے ہیں یہاں پر گائز اندر آپ کو چڑھانے کے لئے کچھ بھی چاہیے یہ سارا کچھ ایو لیول ہے یا آپ کو یہاں پیر کی تصویریں چاہیے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر آسانی سے مل جائے گائز آپ میری شامنے دیکھ رہی ہے یہ ہے دوسرا گئے اور اس میں انٹری کرتے کے ساتھ ہم پہنچ گئے کلندر پیر کے اندر اب ہم نے یہاں پر اپنے جوتے اتارے ہیں اور ہمیں ٹوکن مل گیا ہے اب چلتے ہم آگے جیسے گائز آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوگئے یہاں پر ایک قبر سی بنا رکھئے چلے گائز چلتے ہم وہاں قبر کے پاس اور ہم بتاتے ہی قبر کس کی ہے گائز یہ قبر اردو قوی اتصاف حسین علی کی قبر ہے جیسے گائز آپ نے دیکھی لی ہوگئے اس قبر کے سامنے گائز ایک تم سامنے ایک تلاب سا بنا رکھے گائز جیسے گئے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو آپ تو خود ہی سمجھ ہی گئے ہوگے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے ویسے میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہاں پر جو بھی بھائی کو اگر نماج پڑھنا ہو تو وہ یہاں پر آ کے اپنا پہلے ہاتھ پیرمون دھوکے اس کے بعد نماج پڑھنے کے لئے جاتے ہیں گائز میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں کی یہاں کا جو سٹاف ہے اس نے اتنا زیادہ یہاں اس پیر کو مینٹین کر کے رکھا ہے گائز آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی سویدھا کے لیے یہاں پر تلاب کے پاس نلکے بھی دے رکھے ہیں اور ان کو بیٹھنے کے لیے بھی انہیں بنا رکھا ہے کہ یہاں پر جو بھی ہے اس کو کوئی پریشانی دکت پریشانی نہ ہو چلے گائز پھر ہم چلتے ہیں آگے اس کے بعد یہ جیسے گائز آپ یو دیکھ رہے ہو نا دیکھو گائز یہ دیکھ اوپر کا ویو تو بہت شاندار لگ رہا ہے گائز یہ یہاں پر میں گائز بتا دوں یہاں پر پڑھا جاتا ہے ناماج اور جیسے کہ آپ اندر دیکھ رہے ہوگے ہم ایسے اندر جا نہیں سکتے میں آپ کو باہر سے ہی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے گائز آپ باہر کا دیکھ رہے ہوگے یہ ستم سے بن رکھا ہے گائز یہاں اتنی باریکی سے اس کی ستم کی نکاشی کر رکھی ہے نا میں گائز کیا بتاؤں بہت پیارا بہت پیارا ویو لگ رہا ہے گائز میں کیا بتاؤں بہت پیارا ویو آ رہا ہے جیسے گائز میں نے آپ کو یہاں دکھا دیا کہ کہاں پر ناماج پڑھا جاتا ہے گائز اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کے لیے ہم چلتے ہیں آگے فید جیسے کی اب ہم آگے کی اور بڑھ رہے ہیں گائز اور گائز میں آپ کو ایک بات تو جب میں نے انٹری کی تھی تو میرے سامنے ایک ستم سا تھا وہ گائز بہت پیارا ستم لگ رہا تھا تو میں اپنے کیمرمن کشنے کو بولوں گا کہ وہ آپ کو ایک بات ستم زوم کر کے دکھائے گائز گائز جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا ستم کے بارے میں یہی ستم ہے گائز اس کی باریکی سے باریکی سے اگدم نکاشی کر رکھی اور اتنا پیارا ستم لگ رہا ہے نا گائز میں کیا بتاؤ آپ کو میرے پاس کوئی لبز نہیں ہے گائز یہاں بیان کرنے کے لیے کی کیسے لگ رہا ہے میں تو گائز بولوں گا یار آپ کو آپ جب بھی پانی پتا ہو تو ایک بار تو کلندر پیر پر جرور آئیے گا گائز پھر گائز چلتے ہم آگے آپ دیکھ رہے ہوگے وہاں پر ایک بھیڑ سی لگ رہی ہے تو ہمارے ویورز کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کیا رب ہو کیا رہا ہے تو چلیے گائز ہم وہاں تھوڑا پاس چلتے ہیں اور وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے چلے گا گائز جیسے کی اب ہم پاس پہنچے چکے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر گائز جھڑا لگایا جا رہا ہے تو میں اپنے کیمرمن کشنا کو بولوں گا وہ آپ کو زوم کر کے دکھا دے کہ یہاں کیسے جھڑا لگایا جا رہا ہے جیسے کی گائز آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ جو یہ میرے بیک سیڈ میں جو دیکھ رہے ہیں یہیں پر ہی گبو علی شاہ جی کی درگاہ آیا اس کے اندر بنا رکھیا ہے گائز میں بتا دوں اس درگاہ کا نیرمان محوط خان جی نے کروایا تھا جیسے کی گائز آپ میرے بیک سیڈ دیکھ رہے ہیں یہی ہے بو علی شاہ کلندر جی کی پیر گائز جیسے کی مارے کیمرمن آپ کو زوم کر کے دکھا رہے ہیں گائز بہت پیارا ویو لگ رہا ہے بہت زیادہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا گیٹ اینٹرنس گیٹ بنا رہا ہے کتنا پیارا بنا رہا ہے گائز ٹائم بیچ نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اندر جیسے کی گائز ہم اندر آ چکے ہیں اندر آتے کے ساتھ آپ نے ایک سچ نوٹیس کی ہو گئی گئی کی اس اینٹری کرتے کے ساتھ میں گیٹ بھی اتنے سارے تالے لٹکے ہیں تو گائز میں بتا دوں یہاں کی یہی تو سب سے خاص بات ہے گائز یہاں پر جو لوگ ہے اپنی منتوں کو تالوں میں قید کر کے چلے جاتے یہ تالے ایسے ہی نہیں لٹکا رکھے یہ تالوں کے اندر لوگوں کی منت قید ہے تو گائز میں بتا دوں آپ کو کہ یہاں پر ہجار دو ہجار نہیں کم سے کم لاکھوں تالے یہاں پر لٹکا رکھے ہیں گائز یہاں کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے آتا ہے اور یہاں پر منت مانگتا ہے اور اس کو تالوں میں قید کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی منت جرور پوری ہوتی ہے اور منت جب اس کی پوری ہو جاتے تو یہاں پر جو اس نے تالہ لوگ کر کے رکھ رکھ ہے وہ اپنے آپ کھل جاتا ہے گائز پھر چلتے گائز جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گا یہیں پر ہی ان کی درک کبر بنا رکھی ہے گائز اندر اب گائز میں آپ کو بتاؤ آپ میرے بیک سیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کی نیلے چدروں میں کچھ رکھا ہوا ہے تو گائز میں بتا دوں کیس کے اندر کیا ہے تو جیسے کی لوگ آتے ہیں چدر چڑھاتے ہیں نا تو جب چدریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہاں کے چیز سٹاف ہے وہ ان چدروں کو لے کے ایک نیلی پورٹلی کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں گئے گائز دیکھیں کتنی پیاری نکاشی کر رکھئے گائز جیسے گائز آپ نے دیکھے ہوگی ہمارا کیمرہ ماں پر بند کروا دیا گیا تھا جیسے کی میں آپ کو بتا دوں کو بیٹ کا سیچویشن جو چل رہا ہے اس کے بجے سے جو وہاں کے شتاف ہے انہوں نے ہمیں ویڈیو شوٹ کرنے سے منع کر دیا بس انہوں نے تو پیر اس لئے کوڑ رکھا ہے جو شرد ڈھالو ہے وہ یہاں پر آ سکے بس ان کے لئے بات انہوں نے منع کر دیا انہوں نے رکھا ہے کہ جب کوویٹ کا سیچویشن کوویٹ تھوڑا کم ہو جائے اس کے بات آپ آ کے ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو علی شاکلندر جی کی قبر ہے وہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں ضرور کور کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے ضرور سکر پلیز لائک سبسکرائب and thank you for watching وکے گای